مٹی میں مت کھیلو کپڑے گندے ہو جائیں گے اگر آپ بھی اپنے بچوں کو مٹی میں کھیلنے سے روکتے ہیں تو پھر آج سے ہی ایسا کرنا آپ بند کرنے والے ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آخر کیوں کیونکہ مٹی کیچڑ اور بالو میں کچھ ایسے مایکرو آرگینزم ہوتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں مٹی بالو میں ایسے کئی گوڈ بیکٹیوریاں ہیں جو ایمیون پاور کو بڑھاتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم، ڈائیجیسٹیف سسٹم کو بیماریوں سے لڑنے کے لائق بناتے ہیں بہتر بناتے ہیں جی ہاں حسین اور اب تک یہ مانا جاتا تھا کہ مٹی میں کھیلنا ہائیجینک نہیں ہے لیکن اٹلی کی پیلرمو یونیورسٹی کی جو ریسرچ سامنے آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نیچرل انوارمنٹ میں آزادی سے گھومنا بچوں کو بیماریوں کے خلاف زیادہ مضبوط بناتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہے جو اتنا بلکہ مٹی کیچڑ بالو میں کھیلنے سے بچوں میں سنسری سنس بھی جلدی تیولیف ہوتا ہے اور ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو بچے بلو اور گرینار سپیس میں زیادہ وقت بتاتے ہیں وہ بڑے ہو کر بیمار کم ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ایلرگی اور ڈائزیشن کی پرابلم کبھی ہوتی ہی نہیں اور اس لیے بلو اور گرینار لائٹ کو ہیلنگ لائٹ بھی کہا جاتا ہے بہرحال یہ ریسرچ تو اب ہوئی ہے لیکن اس کا میرا خود کا تجربہ بہت پرانا ہے وہ بات میں بتاؤں گا لیکن یہ بات سننے کو رہ گئی تھی جو ابھی آپ نے بتائی ایلرگی اور ڈائزیشن کی پرابلم پچھتے 20 سال میں خرابہاز میں یہ ایک طرح کی گلوبل پرابلم من چکی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قبض کی پریشانی کیونکہ اکیلے کانسٹیپیشن پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے اور کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے بڑی وجہ لوگوں کی لاپرواہی ہے قبض سے پریشان 80 فیصد لوگ الاج میں دیری کرتے ہیں جبکہ 22% بھارتی ہے قبض کی پریشانی سے جوج رہے ہیں جس میں 20 فیصد لوگوں کو chronic کانسٹیپیشن کی سمسیہ ہے اور میڈیکل جنرل لانسٹ کی مطابق قبض کی پورانی سمسیہ ڈپریشن کی وجہ بھی بن سکتی ہے اور دیکھیں خاص طور پر جو لوگ شگر کی پیشنٹ ہوتے ہیں ان پر دوسروں کے مقابلے پیٹ خراب ہونے کا جو رسک ہے وہ ڈبل ہوتا ہے تو وہاں ہائیپو تھائیرویڈن کے جو مریض ہیں ان پر یہ خطرہ ڈھائی گنا زیادہ ہوتا ہے جو مہلائیں ماں بننے والی ہیں انہیں بھی سردی کس موسم میں ایلرٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ ہر چار بے سے ایک پریگنٹ ویمن کو کانسٹیپیشن کی پریشانی ضرور ہوتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ڈائیجیشن کا جو سسٹم ہے وہ پروپر رہے اس کے لئے کیا کیا جائے تو سب سے ضروری ہے کہ یوگا بھیاز کریں ورکاؤٹ کریں اور یہ آپ روزانہ انڈیا ٹی وی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو موسم کوئی بھی ہو آپ ہیلدی رہیں گے اگر آپ انڈیا ٹی وی کے ساتھ روزانہ یوگا بھیاز کرتے رہیں گے اور کیا کیا کرنا ہے یہ بتانے کے لئے سوامی رامدیف ہمارے ساتھ روزانہ جوڑتے ہیں اور آج بھی جوڑ چکے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی اور تھوڑا اس میں ہلکا سا ایک آدھا چمچ شہد ملاتے ہیں گرم پانے میں اور یہ آسن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دو سے تین منٹ کے اندر ہی پیٹ ساپ ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑے دنوں تک ایسے کرنے سے ابھیاز ایسا ہو جائے گا ہمیں اٹھتے ہی دوڑنا پڑتا ہے اور ایک منٹ پہ ہی ٹوائلٹ ہو جاتا ہے لوگ قریب آدھا گھنٹے تو اسی کی انتجار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہوگا پیٹ ساپ پھر کوئی چائے پیتے ہیں کوئی کوفی پیتے ہیں کوئی تمہاکھو کھاتے ہیں کوئی سگریٹ پیتے ہیں کوئی بھیڑی پیتے ہیں کوئی ہکا پیتے ہیں کہ وہ نے اس سے پریشر بنے گا تو پریشر بنانے کے لیے آپ کو شواس بھر کے پران کا پریشر لگے پیٹ کی طرف جب صبح اٹھ کر کے دیکھو باقی سب آسن کرتے ہیں ہم تھوڑے سکھ بریدنگ کرتے ہیں پیپڑوں میں ساوس بھرتے ہیں لیکن جب صبح صبح یوگ کرتے ہیں تو ائر کا پریشر پیٹ کی طرف رکھتے ہیں دیکھو سی ایسے تاڑ آسن میں تریاک تاڑ آسن میں کٹ چکر آسن میں اور تریاک بھجنگ آسن اور انت میں پاچوہ آسن ہے شنکھ آسن ادھر آکر شاہ آسن پاچ آسن سب سے پہلے بتا رہے ہیں پھر دس ابھیاس اور بتائیں گے پیٹ کے لیے تو صبح اٹھ کر کے جو گرم پانے میں آنولہ الویرہ یا نیمو بلا کر کے پی لیتے ہیں اور ہم تو آنولے سے ہی سنکھ پرکشان کرا دیتے ہیں نیمو کے پانے سے سنکھ پرکشان کرا دیتے ہیں یہی جو آسن کرا رہے ہیں ان کو کرا کرا کر کے پہلے دو گلاس پھر تین گلاس چار گلاس پانچ گلاس ایسے دس پندرہ گلاس پانی پلا دے تے ہیں قریب گھنٹے بھر میں ایک ایک گلاس کر کے اور پھر آٹھ دس بار پیٹ ساف ہوتا ہے جیسے اوپر سے کلین وٹر پیتے ہیں ایسے نیچے نکلتا ہے تو شنکھ پرکشان بہت بڑی پرکشان بہت بڑی پرکشان دھوتر بستی ستھان ایتیس راٹکم نولی کم تتھا کپال بہتی شہیطان شٹ کروانی پرچکشتے تو یہ شنکھ پرکشان بہت جبردست ہے آن تریک دھوتی جار دھوتی اس کو کہتے باقی تو وصرد ہوتی ہو رہی ہے یہ جی میرے بھائی سوامی جی آج ہم نے کارکم کی شروعات میں جو ایک بات بتائی یہ بھی پیٹ کے لیے بہت جبردست ہے کہ گھر کے اندر سے ممی چیخ کر کہتی تھی کہ مٹی میں مت کھیلو کپڑے گندے ہو جائیں گے پھر تھوڑا سا دور بدلا اور داغ اچھے ہیں والی کہانی آگئی ہے نا تو میرا تو خود کا بڑا اچھا تجربہ ہے بیس سال پہلے جب گھر میں پہلی بچی ہماری ہمارے بھائی صاحب کیاں بیٹی ہوئی اور تو اس کے لیے میں نے گھر کے گارڈن میں سوامی جی مٹی کھو دی جیسے پہلوان مٹی میں لڑتے ہیں اس کو اس میں لے جا کے نہانے سے پہلے جب مالش ہو جاتی تھی اس میں چھوڑتے تھے اور آج ریسار چاہیے بتا رہی کہ مٹی میں کھیلنا بچوں کے لیے فائدہ مند ہے مجھے خوشی ہو رہی کہ میں نے کچھ ایسا کیا تھا بہرحال تو سوامی جی دن چریہ میں بہت ساری چیزیں ہماری دن چریہ میں شامل تھی پہلے جو اب آنے والے وقت میں آج کے وقت میں یونیورسٹیز ریسارچ کر کر کے بتا رہی ہیں پہلے بچے جم کر مٹی میں کھیلتے تھے باہر کھیلتے تھے خوب اور انفیکشن تو دور کی بات ہے خوب صحت مند ہوتے تھے تو اور اس کا پھر انمول مٹی کے بول ایسا کر کے ہم نے تو یہاں ایک پورا ریسارچ بک لکھ ڈالا ہے انمول مٹی کے بول اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو دند دھوتی دیکھ رہے ہو کنجر دیکھ رہے ہو مصر دھوتی دیکھ رہے ہو یہ ہمارے آن صدیوں سے کی جاتی تھی یہ پرکریہ ہے مٹی پٹی کرتے ہیں وارٹر تھیرا پی کرتے ہیں مٹی میں پورا آدمی کو لپیٹ دیتے ہیں ایک تو سوکھی مٹی میں لپیٹتے ہیں ہم تو گیلی مٹی میں لپیٹ کر کے تھوڑی دیکھ دھوک میں بیٹھا دیتے ہیں تاڑا سن تریق تاڑا سن کٹ چکرا سن اور الٹے لیٹ کر کے تریق بھوجنگ آسن کرو سن لیکن سوامی جی آپ کے پاس اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آپ کیا جو مٹی ہے سوامی جی وہ تو میڈیکیٹیڈ ہے ذرا سا پہلے یہ کلیر کر دیجئے کہ گھروں کے آس پاس جو بچے مٹی میں کھیل رہے ہیں وہ آپ بھی کیا مانتے ہیں کہ وہ فائدے مند ہے کیونکہ اب تو اسٹڑی یہ کہہ رہی کہ وہ اس مٹی میں کھیلنے سے بچے دیکھو ساپ ستری مٹی ہونی چاہیے یہ جو ڈلی ڈلی میں جہاں کچھرا ڈالتے ہیں وہاں کی مٹی میں کوئی لوٹے گا نا تو پھر سینکڑوں ہزاروں بیکٹیرہ وائرس فنگس اس کے بھیتر جائے گی تو یہ سہروں کا جہاں کچھرا ڈلتا ہے جہاں گندگی ڈالتے وہ نہیں کھیتوں کی صاف مٹی ہو یا جنگل کے پیپل کے برگت کے پیڑ کے نیچے کی مٹی ہو وہ پھر اوشد ہی ہوتی ہے جس میں گندگی نہ ڈالی گئی مٹی کے لیے یہ جرور یہ دیکھو جہاں پر لوگ گندگی ڈالتے تھوکتے ہیں ہندوستان میں تو بھروسہ انہیں نے کب کیا کر دے کہاں پر تو اور جہاں لگ دیا یہاں تو وہ میں ایک دن بتایا تھا میں چھوٹا بچہ جب پہلی پہلی بار ایک پڑوس کی سہر میں گیا تو گدھا موت رہا ہے اس کا مطلب کیا گدھا تو موت رہا تو بولے دی یہ کھڑے ہو کر شرم آئے کہ ہم موت نہیں ہیں لیکن وہاں ضرور کام کرتے ہیں لوگ خیر تو یہ پانچ ابھیاس ہیں میرے ساتھ یہاں پر اجائے جی ہیں گیس تھی کبز تھی بھونیش شری جی ہیں گیس تھی مناکس جی ہے ایک تو اپنی اینڈیا ٹی وی والی مناکس ہمارے پاس بھی مناکس آتی رہتی ہے تو انہوں نے اپنی کبز ٹھیک کر لی اور اس نے مہندر نے کمال کر دیا کھڑا ہو مہندر اس نے بی پی شوگر اور نو دن میں کتنا کلو بجن گھٹا بھائی مائک میں بولو سچی بول رہا ہے سچی بول سچی کہا سے آیا مال آئی ایم پی سے مال با سے آیا جو دار تالی مال خوب کھا کھا کر لیا کتنا تھا پہلے 85 85 85 اور 70 جو دار تالی 70 آگیا بی پی سوگر کتنا بی پی 238 سات تار اور 104 اور سوگر 200 آگیا اور دوائیا سب چھوٹ گئی سب دوائیا چھوٹ گئی کیا بات بیٹھو 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 اب یہ دو چیزیں ہوتی ہے تو ایک تو یہ پانچ اب بیان سو پہلے یہ کرنا پیٹ کے لیے بہت ضرور دو آسن دس کروائیں گے دو ضرور کر لیں ایک تو منڈو کاسن بجرا سن میں بیٹھ گئے یہ تو کھانے کے بعد بھی ایسے بیٹھ سکتے ایک ہی آسر ہے جس کو کھانے کے بعد کرنا چاہی اسے پندلی دبانے پیٹ بہت اچھا ہو جاتا کچھ چھوٹ چھوٹی بات کھانا چبا چبا کے کھاؤ مجھے چھوٹی کھانا چبا چبا کر کھانے سے کھانے دور ہو جاتا ہے ویسے تو جیرہ دھنیا میتھی سون فجوائن کا پانی پلاتے چھوٹی ہرڑ بھی ہم نے رکھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی سپتا میں ایک بار ہریت کی پاوڈر یا تریفلہ لے لوں کھانے کے بعد جامون کا سرکا ایپل کا سرکا ایسی سرکا دیتے اس سے بھی کبز دور ہوتا ہے رات کو کھانے کے بعد ایک چمچ گلکند گرم دودھ کے ساتھ لے لوں اس سے بھی کبز دور ہو جاتا ہے دودھ میں گرم دودھ کے اندر گول ڈال کر پیلو اس سے بھی کبز دور ہو جاتا پریشر بنتا ایک ہمارے وعدی تھے جن لوگوں نے بچپن میں صاف مٹی میں کھیلا ہے ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بڑے ہونے پر اتنا مضبوط رہتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن یوگا بھی آس کرتے رہیں گے تو مضبوط بنا رہے گا اچھا آئے اور آج آپ جس مرض کے بارے میں بتا رہے تھے یعنی کونسٹیپیشن اس کا بھی ستھیک علاج آئیروید میں ہی ہے کچھ تصویریں میں سوامی جی ہم دکھا رہے بہت خاص یہ بہت ضروری ہے دیش کو آجادی کے بعد پہلا پردھان منتری ملا ہے جو یوگ کو بودھ کو سناتر بودھ کو بھارت بودھ کو اپنے پروجو کی جی پرمپرہ کو مہت دینے وارا پردھان منتری ہے نہیں تو دیش میں جکتصہ کا مطلب ایلو پیتھی ہو گیا تھا اور ہیلتھ منسٹر مانے وہ ایلو پیتھی منسٹری ہو گیا تھا اور اس کو اب اس سے باہر نکال کر آیور وید کو بھی دیش کے پردھان منتری گورو دیتے یوگ کو گورو دیتے خود یوگ کرتے آیور وید کے اشدیو کا پریوک کرتے تو یہ میں نے کہا کم سے کم دو آسن منڈو آسن اور پون مکت آسن پھر جن سے بن پائے پورا پیکیز بتا دے رہے ہاں یوگ کا پیکیز بتان ہمارا کام ہے پردھان منتری جی نے کہا یوگ کا پربھاؤ بھی ہے اور یوگ کے پرمان بھی ہے بس scientific evidence scientific validation research and evidence اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرور ہے اور وہ پتنجلی کر رہا ہے گورو منٹ تو اس کو پروچسان دے رہی ہے اور اس کو دھرہ پر زمین پر اتارنے کا کام پتنجلی کر رہا ہے آج گورنمنٹ سے بھی زیادہ advance system research کا پتنجلی میں ہے جس کا پتنجل research institute کا خود موڈی جی نہیں کیا وہاں پر ہمارے 500 سے ادھک scientist نیرنتر نسند دان کر رہے اور نسند دان کا سار نیرنتر ہم انڈیا ٹی ور سات بج چھپن منٹ پر روز بتاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہی کہ ہمارے ساتھ ساتھ یوگ کرو اور روگوں کو جڑمول سے مٹھا یہ جو temporary relief اور permanent رکھشان تھوڑا لاب تو ہوتا الوپیتھی نہیں ہے میرا یہ تو الوپیتھی کے ڈوکٹر بھی مانتے ہے کہ ہمارے پاس میں پیٹ کی بیماریوں کا کوئی سیسٹینیبل سیولیشن نہیں ہے اور اس لیے ہم بتا رہے کہ سیتو بند سر وانگ سن حلا سن کرو اور خان پان میں تبدیلی کرو تھوڑا جیون پددتی میں تھوڑا بدلاؤ لاؤ اور روگوں کو جڑبول سے مٹاؤ میرے بھائی سوامی 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 دیکھئے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ الجا آئے ابھی آپ نے کیس دکھایا جو مالوہ سے ایک بائی ساب آئے ہیں انہوں نے اپنا میں چھپ رہا تھوڑا کافی تو وزن کنٹرول میں رہے اس کے لئے کیا کیا اپائے کریں کیونکہ وزن کا جو اثر سیدھے سیدھے ہمارے باڈی کے بی پی اور شگر پر بھی پڑتا ہے ہاں تو اس لئے اس کو مہندر کو بی پی ہو گیا تھا شگر بھی ہو گیا تھا اب ویٹ کم کرنے کے لئے ایک تو تین ابھی دیکھو یہ ایسے ایسے پھر پاد ایسے یہ اب دونوں سے کر کے میں تو اس لئے بتا رہا ہو میں نے تو اپنا وزن بڑھنے ہی نہیں دیا تیس سال سے وہ ہی اتھام رکھا خبردار یدی ایک انچ بڑھا ایسے ان کے ساتھ میں جن جن مانتر کی یاری ہو رکھی ہو تو جیسے ہی کو روگ ہو ترن تو اس کو بھاگ یہاں سے تیرے لئے میرے بھی تر جگہ نہیں ہے تو اردحل آسن پاد ورد آسن دوی چکری آسن ایسے دونوں پروں سے جو کر سکے تو دونوں سے کروا دیتے ہے اسے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ اس کو گو دھن اٹ ملاتے اس سے ویٹ بھی ٹھیک ہوتا پیٹ بھی ٹھیک ہوتا اس سے پورا شریف دیٹوکس ہو جاتا ہے تو ایک ایک ملو ملو شاس تو یہ جو موٹے موٹے ہے وہ ایسے گول گول گھومائے ایک دم قتلے ہو جائیں گے ایسے ایسے ایک ایک سے کر لیں اور گرم پانی پی جب بھی پیاس لگے تھوڑے دن کے لئے میٹھا تکھا تلا بند کر دیں دو ایک ایک دو میں پرید کر لیں باقی اپنی منوانی باند میں کر لیں تھوڑی تھوڑی لیکن ایک بار ویٹ کو ٹھکانے لگا دے پیٹ کو ٹھکانے لگا دے تو یہ ابھیاس تو ڈوبی سٹی کیلئے سیدھے لیٹ کر کے اور دو ابھیاس آئیے بیٹ کر کے یہ موٹاپا دور بگانے کیلئے ابھیاس تو سوامی جی آپ بتائی رہے ہیں کیونکہ پانی کی بات آپ نے کی سوامی جی اور میں اپنے آس ان کا انٹیک کم ہو اس کا کوئی ہیلڈی آلٹرنیٹیو بھی بتا دیجے سوامی جی کیونکہ یہ تھوڑی گرم گرم چیز ہیں تو سردیو میں چاہی یہ ہوتی ہیں دیکھو تلسی کی چاہی پدینے کی چاہی سوف کی چاہی بتانے والے سوف کی چاہی میں تھوڑا سا آدھرا ملا دیں گے تیسٹی بھی ہو جائے گی اس کو پینا سوف کی چاہی پینے سے پیس نہیں کرتا گرم کر پیو تو کبز دور ہو جائے گا سوف کو بھگو کر پیو تو ایسی جیتی دور ہو جائے چھوٹی چھوٹی اوپائی ہے تو آج ہم نے پاک شاستر میں اسی کو سب ماملا گڑ بڑ گھو ٹالا ہے تو انسے بچنا پڑے گا اپنی گھرے چیزوں کو اپنانا پڑے گا کس گرمی آئی رہ پوری تو یہ مرسی کر رہے سب یہاں سنت گھوٹی میں اور کرتے کرتے پتہ نہیں کب پیٹ کم ہو گیا میں اس پوچھا مہندر جھوٹ تو ہو گیا تو ایسے ویٹ کم ہوتا ہے جن کو زیادہ پیٹ گڑ بڑ ہو نا تو یہ پودینہ ایکٹیو پلس پودینہ کا تیل نکال کے ہم نے کیف سول میں بھر دیا اس کو کھالو اور ایک دم سے پیٹ کھا آفرا اور یہ پیٹ کو جو ٹھنڈ لگتی ہے چھاتھی کو پیٹ کو بھی ٹھنڈ لگ جاتی ہے پیٹ گم ہو جاتا سردی میں پیٹ کو ٹھنڈ سے بچانا ہے تو پتند لی پیٹ کیا ہو جاتا سوامی جی دود میں حلدی سلا جی چون پرانس سے کھاتے رو پیٹ کو سردی لگتی پیٹ گم ہو جاتا بھولے بھوک لگ جی اگلے ٹاپک پر ہم بڑے میں یہ جاننا چا رہی تھی کیا یہ جو آپ نے تلسی کی چاہ بتائی پودینے کی چاہ بتائی یہ کیا بچوں کو بھی دی جا سکتی ہے اور کچھ لیمون گراس ٹی بھی بڑی پیتے ہیں سردیوں میں تو اس کے بچوں کو تو یہ چاہ پیلانی چاہ بچوں کو دینا ہے جنگ پور اور یہ باکی سارا چیزیں بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں بچوں کو بچپن سے بچوں کو بھی چیز پیلائے اور بچوں کو بچپن سے گرم پانی پینی کے عدد ڈالے میں دیکھا چائنہ میں کوریا میں جاپان میں سب گرم پانی بچوں کو بچپن سے پینے کے عدد ڈال دیتے ہیں ہمارے چیلڈ وارٹر پینیں آئیس وارٹر پینیں اور اس سے یہ پرکرطی کے خلاف ہے بوڈی ٹیمپریچر سے چیزوں کو کھانا پینا چاہیے یہ جو آتی وادی ہم ہوگے نا آتی گرم آتی ٹھنڈ یا تو کولڈ کو پین گے یا دونوں ہی خطرناک ہیں سیحت کے لئے تو جو بچپن میں صبح اٹھ کر دہی دو پیر کو چھانچ اور رات کو دودھ پیتے ہیں کھانے میں شاک سبجیوں کا پریوگ زیادہ کرتے ہیں اور اوڈر جو کھانے کا کرم ہے سیکوینس ہے پہلے انکوریت اور سلاد اور پھل کھانے چاہیے بعد میں ابلہ پکا ہوا جو بھی ہے مسٹان سب سے انت میں کھانا چاہیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ایک بار میں زیادہ نہیں کھانا چاہیے بچوں کو جوانوں کو تین بار کھانا چاہیے صبح ناستہ دوپہ کو شام کو کھانا اور اس میں بھی بدل بدل کے ساکھ سبجیاں بدل بدل کے تھوڑا سا اپنی ایک ریسیپی بنا لیتے اب یہ بدھا پدما پیچھے پیر پکڑ کر کے جو سنا تو کرنے لگ گئی ہیں اب پوزہ جی اور پریہ جی کو بھی عبیاس کر کے ہو جائے گا جی سوامی جی ایک دن حسین بھائی سے بھی ٹرائی کر آنگا جی بہت جا کر انہوں نے ٹولے سولے تو بنا لیا تیار رہی حسین بلکل بہت جل حسین بھی میدار میں آنے کی تیاری کر چکے سوامی آگے جھوکنا ہے اب اگلا وشہ لے لیتے ہیں سوامی جی جن لوگوں کی جی ضرور ضرور سوامی جن لوگوں کی امیونیٹی کمزور ہو جاتی ہے اور کہتے کہ ان کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے اور خاص کر پیٹ کی جو پریشانی ہے وہ پورے سیزن بنی رہتی ٹھنڈ کے دنوں میں اور آج کے ریسرچ میں بھی اسی بات کا ذکر ہو رہ تا سوامی جی کہ امیونیٹی اچھی رہے گی تو ٹھیک رہے گا تو امیونیٹی مضبوط کرنے کے لیے جو آئیورویدک اور گھرے لوگ چار ہیں وہ کیا کیا ہم کیا کر سکتے گھر پہ نیچورل ساک سبجیاں کھائیں نیچورل تیل کا پریوک کریں جس کو ورجن اویل بولتے گائے کا گھی کھائے گائے ماتا کا نام لے تو بھہشن ٹی کھالے بی سی گھی کھائے تو گھی سے نیچورل اویل سے جیسے تل کا تیل یہ جو کھڑے مسالے نیچورل مسالے نا حلدی جیرہ دھنیا میتھی سون فاجوائن آدھی جاویتری اور یہ سب چیزیں یہ جتنے بھی یہ مسالوں کے نام پر جو پورا گھوٹالا چل رہا ہے یہ مسالہ وہ مسالہ یہ سب گھوٹالا ہے تو نیچورل مسالے یہ امیونیٹی کو بڑھاتے دودھ دہی چھانچ امیونیٹی کو بڑھاتے دودھ میں حلدی سلاجی چونپرا سلیلو امیونیٹی کو بڑھاتا ہے اور کسی کو سردی بہت لگتی ہو نا تو دودھ میں حلدی اور کیسر ڈال کے پیلو سردی نہیں لگے کہ زیادہ سردی لگتی ہے تو کیسر کو موں میں ڈال لیتے ہیں یہ کیسر اور یہ سلاجیت اور اس میں بھی کوئی سرد سلاجیت لے لے یہ سارے امیونیٹی کو بڑھانے والے تطوی امیونیٹی بھی ہم دیتے ہیں یہ اشوشلہ یہ اشوگندہ پھر سلاجیت کیفصول سلاجیت ڈروب سلاجیت بٹی اور کسی کی بہت کسی کو کولائیٹی ہو جاتا تو کولوگریٹ کھالی پیٹ اور کھانے کے بات کٹج گھنوٹی کٹج کے ساتھ دے دیتے تو کولائیٹی دور ہو جاتا میٹھا گھی اور دودھ بند کر دیتے اور سابن روپ سے پاچن خراب ہوتا ہے تو اس کو لیوگریٹ کھالی پیٹ لیوام ریٹ کھانے کے بات دے دیتے جن کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو 2-4 کیسر کی جو پنکھوڑیا ہے مو میں ڈال کے رکھو اندر مو بھی کیسر یا کلر کا ہو جاتا ہے اور یہ ابھی سپر ایمیونیٹی رہے گی اور اس کے لیے ایک ایمیونیٹ ایمیونیٹی کے لیے میں نے لوگوں کو سو سو بار کرنا سکھا دیا اب لاکھوں لوگ انڈیا ٹی وی دیکھ بار بھاسم ایمیونیٹ نشفادید دیکھو آسن پورے ہو گئے ایمیونیٹ ایمیونیٹی ایمیونیٹی جب ان کو کافی چھوٹ ملی بھی ہے اس لیے کہیں پر بھی اپنا دھوتی ٹانگی لنگوٹی بنائی اور بیٹھ گئے اور دھوپ میں بیٹھا کریں ویٹامین ڈی کی کمی نہیں ہوگی جن کا پاچن کمجور ہوتا ان کی سریڈ میں بھوجن کے جو پوشک تطویوں اوشوشت پورے نہیں ہوتے اس لیے ویٹامین ڈی بی ٹویل کلچیم آئرن اومیگا دی کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے پاچن اچھا رکھیں گے تو ویٹامین ملنکس کی ڈیفیسنسی نیوگر ویٹامین ملنکس کی ڈیفیسنسی ایک بہت بڑا کارن ہے الگ الگ بیماریوں میں کیونکہ ویٹامین ڈی بی ٹویل کلچیم فاسپورس آدھی کے لمبے سمیتہ پروٹین آدھی کے لمبے سمیتہ کمی رہے تو کارٹیلیز گھز جاتے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کینسر جیسے رو ہو جاتے ہیں ویٹامین بی ٹویل آدھی لمبے سمیتہ پورا بی کمپلیشن میں سطح میں کمی رہے تو برین نروس سسٹم کے ڈیسورڈر ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ کپال بھاتی سے پیٹ انولو ملوم سے برین نروس سسٹم پورا ناڑی تنترہ اچھا رہے گا یہ دو پرڈائیم بھی ضرور کرنے سے اور آسانوں کے ساتھ بھی ہم نے کپال بھاتی کیا تھا اور کوئی وشہ چھوٹ گیا ہوتا لے لو آہاں چورن چھوٹ گیا ہے سوامی جی وشہ بھی ہے سوامی جی اور بھی بہت ساری باتیں بھی آپ سے کرنی ابھی تو کھانے پینے کا پورا سیگمنٹ باقی ہے لیکن آج جس وشہ پر ہم بات کر رہے ہیں وہ وشہ بہت ضروری ہے اور گھر گھر میں اس طرح کی سمجھتے آئے ہیں اور کانسٹیپیشن کی وجہ سے تو لوگوں کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے اگر صبح اچھی نہ شروع ہو تو سارا دن ان کا دماغ جو ہے وہ پیٹ کی طرفی لگا رہتا ہے سوامی جی بلکل آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اگلے وشہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں کئی لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ کبز ٹھیک کرنے کے لیے الگ الگ طرح کے چون کا وہ استعمال کرتے ہیں کبز کچھ دن ٹھیک رہتا ہے لیکن اس کے بعد پھر نئی پریشانی ہو جاتی ہے اور کولائٹس کی شروعات دیکھنے کو ملتی ہے ویسے بھی سردی میں لوگوں کو پیٹ میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے آپ نے بھی بتایا پیٹ گائب ہو جاتا ہے تو کولائٹس کوڑ ڈائریہ سے کیسے بچنا ہے اور اس کا کیا اپائے ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے اور چورن جو لوگ لیتے ہیں ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے کیا جب پیٹ گم ہونا اس کو بولتے ہیں جوتھرا جی کی بھوک نہیں لگ رہی پیٹ سا بھی نہیں ہو رہا ایسی ڈی ٹی بن گئی اور پیٹ ایسے مطلب کچھ اس کی صدبودی نہیں ہے کیا ہو گیا کہا کھو گیا جن کو ایسا ہوتا ہے ایک تو یہ جو کبز کے چون کھاتے ہیں نا ایسا ہمارا سو سال سے یہ چورن ہے اب اس میں سنایے پتھی ڈالتے ہیں اس میں نمک ڈالتے ہیں کتنے لوگ میرے پاس آ چکے موری جی لگاتار کائم بولتے ہیں گزراتی میں روج کو وہ کائم لیتے رہے روج کھاتے رہے کسی نے کائم کسی نے نتیم کسی نے اور ادھر دھر کے چون پیٹ سفاہ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب جو چورنوں کا بولو بالا ہے نا یہ گھوٹالا ہے لوگ زیادہ تر پیٹ ساپ کرنے والے چونوں میں سنایے پتھی ڈالتے ہیں اور آئر وید میں ریپورٹیڈ ہیں سینٹیفک ایویڈینس کے ساتھ پرمانی تہے کہ لگاتار سنایے پتھی والا چون کھانے سے کولائیٹیس کی پروبلم ہوگی اور پھر نمک بہت کھاتے ہیں میرے پاس کتنے لوگ آئے بولے سامجی ہماری تو کڈنی خراب ہوگی میں نے کہا کیا کرتے تو پھر روج پیٹ ساپ کرنے والے چون کھاتے تو اس میں نمک بہت زیادہ ٹھوکتے ہیں نمک سے سیندھائی کیوں نہ ہو زیادہ ماترہ میں کھانے سے کڈنی خراب ہو جاتے ہیں ایک یا کروٹینین بڑھ گیا اور یہ گلاب کی پنکھڑیوں سے گلکند یہ سب چیزیں بتائیں یہ نیچرل چیزیں سبتہ میں ایک بار ترفلا لے لو اور کپار بھاتی کرتے سمائے پنڈلی دبالو نیچرلی پیٹ ساف ہو جائے گا اور اتنا بھی چورن نہ کھائے کہ سب چورن چورن ہو جائے چورن کے آدھی ہو جائے چورن کے آدھی نہیں ہونا یوک کے آدھی ہو جاؤ یوک کے بھستوں میں کوئی دکت نہیں ہے یوک کا ایڈکشن ہونا چاہیے انڈیا ٹی وی کا ایڈکشن ہونا چاہیے یہ پیٹ ساف کرنے والے چون کا ایڈکشن چائے کوفی کا ایڈکشن بیڈی سکرٹ شراب کا ایڈکشن یہ ٹھیک نہیں ہے ویسے یوک کے ایڈکشن سے سارے بری ایڈکشن یوک کے عادت سے سب بری عادتیں ویسے بھی چھوٹی جاتے ہیں ویسے ایک عادت ہم لوگ کی اچھی ہے سوامی جی کہ ہم روزانہ سوال لوگوں کے شامل کرتے ہیں کیونکہ اس سے لوگوں کو بہت سکون ملتا ہے جب ان کے سوالوں کو ہم دکھا دیتے ہیں ان کے سمادھان ان کو دیتے ہیں پہلا سوال ادھائے کا ہے انتیس سال کے ہیں ادھائے اور ان کا شریر بہت کمزور ہو گیا ہے وزن بلکل بڑھ نہیں رہا ہے تو ان کے لئے کچھ بتا دیں آپ کی تھوڑا ہیلڈی ہو جائیں مضبوط ہو جائیں وزن بڑھانے کے لئے دس اپائے بتاتا ہوں خجور کھاؤ ڈیٹ کھاؤ ویٹ بڑھاؤ بہت جبردست معامل ہے اس لئے ہم نے اچھی ڈیٹ سستے ملے پر افورڈے وال پرائز پر اپنافد کر آئی اشوگندہ شتاور کھاؤ ویٹ بڑھاؤ صبح دہی اور کیلہ کھاؤ ویٹ بڑھاؤ اور دہی کیلہ سے کسی کو ٹھنڈ لگتی ہو تو دودھ میں دودھ اور کیلہ کھاؤ اور ویٹ بڑھاؤ اور ویٹ گین ہم نے دے رکھا ہے نوٹیلا ویٹ گین اسے بھی ویٹ بڑھ جاتا ہے سوری نمسکار کرو دنڈ بیٹھک لگاؤ دودھ دہی کھاؤ پیاؤ ویٹ بڑھاؤ صبح صبح دوڑ لگاؤ کچھ لوگ سوسے دوڑ لگائیں گے ویٹ اور کم ہو جائے گا پہلے دوڑ لگاؤ دنڈ بیٹھک لگاؤ سوری نمسکار کرو ویائیام کرو اسے پاچن اچھا ہوگا پھر جو کھاؤ پیاؤ گئے وہ شریر میں لگے گا نہیں تو جو میں کئی بار سناتا رہتا ہوں بولے بابا جی چھوڑا گھیکا پیپا کھا گیا دس پندرہ کڑوں گھی کھا گیا اور وزن توپا بھی نہیں بڑھا تو شریر میں جب لگے گا کھایا پیا تب ہی تو وزن بڑھے گا تو اس لیے کپال بھاتی بھی کریں اور اچھا کھائیں پییں اور خوش رہیں تو وزن بڑھ جائے گا تو وزن بڑھانے کے توڑ طریقے بتائیں باقی جو پنجابی لوگ ہیں وہ پراتھا اور پراتھے میں بھی پنیر اور پنیر پھر اوپر سے مکھن تو مکھن کے ساتھ پراتھا کھاتے اور مولی کا پراتھا کاؤ پراتھا بھی عجب ہو جائے گا اور اوپر سے مکھر کھا لو سوامی جیب دوسرا سوال شامل کر لیتے ہیں سیما کا سوال ہے ایسیڈیٹی کی وجہ سے سانس پھولتی ہے اور گلے میں گھٹن ہوتی ہے تو کیا کرے تو سیما جی کے لیے اوپائے ہے الویرہ ویٹ گراس اور یہ لوکی ویسے تو لوکی گاجر چکندر ویٹ گراس الویرہ یہ پانچوں کی پانچ چیز ہم دیتے ہیں ہم نے اس کا نام رکھ رکھا ہیم جوز اب ہیمو گریٹ ایک ٹیبلٹ بھی بنا دی جن کو خون کم رہتا ہے تو ویٹ گراس الویرہ انار گاجر چکندر اور اس میں لوکی اور ملالیں سوف کا پانی ملالیں ایسی ڈیٹی پوری ختم ہو جائے گی پاچن تنتر بہت اچھا ہو جائے گا لو ہمو گلو بھی نہ ہے تو ہمو گلو بھی بڑھ جائے گا کھایا پیا حجم ہوگا شریر کمزور ہے تو وہ بھی بلیشت بن جائے گا تو سیما کو اسیم لاب ہوگا ایسی ڈیٹی کے لیے ویسے تو اوی پتی کرچون سو گرام دس گرام مکتہ شکتی ملا کے دو دو گرام کھلا دے تو اس سے بھی ٹھیک ہو جاتی ایسی ڈیٹی کام دودھا مکتہ شکتی موتی پشتی یہ بھی جو ہے دس دس گرام ملا کے آدادہ گرام سو بھی سام الویرہ یا ویٹ گراس کے پانی سے لینے سے ایسی ڈیٹی پرماننٹ ٹھیک ہو جاتی ہے لیوو گریٹ کھالی پیٹ لیوو گریٹ کھلا دو جن کو دس دس پندرہ پندرہ سال پرانی ایسی ڈیٹی تھی وہ ہم نے ٹھیک کی ایسی ڈیوو گریٹ اگلا پرشنہ ٹھیک ہے سوامی جی کپال بھاتی ایسی پنڈلی دباتے بے کریں منیش جی ہیں ان کی چودہ سال کی بیٹیا ہے اس کے لیے سوال وہ پوچھ رہے ان کی بیٹی کو اسثمہ کی پریشانی ہے چودہ سال کی بیٹی ہے اب یہ اسثمہ کیسے ٹھیک ہوگا اور کسی کسی کو تو یہ منیش جی سے لے کر کے آج صبح ہماری ایک ڈکٹر منیشہ بھی آئی بولید باوزی میں تو ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈی ڈکٹر ہوں میں نے تو یوگ کو اپنا لیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایلو پیتھی میں بیماریوں کا سسٹیبل سولیشن نہیں ہے تو یہ منیش کی جو بیٹی ہے نا اس کو ساتھ ساتھ پوتھ لوگوں کو اکٹوبر نومبر دسمبر سے لے کر کے اور پھروری تک دو تین چار پانچ مہنے تک سردی تو کم کپ کولڈ بنا رہا تھا ایک تو لو ایمینیٹی کے کار سے اس کے لیے ایمینو گریٹ وٹی یا ایمینو گریٹ گولڈ کھا لیں بہت جبردست ہے ایمینو گریٹ وٹی سادھار یا ایمینو گریٹ پیٹ سواساری چھوٹے بچے کو ایک ایک بڑے بچے کو دو دو سواساری سواساری بٹی یا سواساری گولڈ اور کھانے کے باد کرکیومن گولڈ اور برونکوم برونکوم کو تو مومی ڈال کی چوسہ ہی لیتے اس سے پورا کف کولڈ تین سے سات دن میں پورا ختم ہو جاتا ہے یہ میرا انوبھاؤ ہے ہجاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر اور تھوڑا سا کھٹی اور چکنی چیزیں بند کر دیں پی پیا کھرے تھوڑا سا پانی میں بھی تو اس سے نیتو ٹھنڈا پانی بھی کف کر دیتا جی تو یہ منیش کے لئے بتا دیا اور بہت سمسیاں تھے ان کو بھی سمسیاں بھی سوال بھی شامل کر لیتے ہیں یہ لاشٹ کی دو اوگلیاں پیر کی ایسے یہاں سے اور یہ لاشٹ کی دو اوگلیاں ادھر کی چھوٹی اوگلی اور آنامی اس کی نیچے دبانے سے اور year grit بھٹی پہلے ہم چندر پربہ ساری واد دیا بھٹی اور سلاجیت رسین ایک گولی تین دیتے تھے ایک کسی کام ہو جاتا year grit gold کھانا گولی چھوٹے بچے کوئے بڑے دو دو اور تین اٹی سے لے کر کارن اناد اور بہت رہ کے اور کانوں کی سمجھے کسی کو ٹرائی جی ملن نوالوجی ہوتا کان سی لے کر آداد تک درد ہوتا اس کے لئے لیس تیرا پی ہم کروا دیتے اور سات دن میں ہم یہ سب کا ختم کر دیتے تو یہ کانوں کے لیے آنکھوں کی بہت سمجھے ہی تو ہم نے اس لیے یہ کورونا کے بعد جو لوگوں کے آنکھ کان گلا ہارٹ لانگ یہ سب گئے رہے اس کے لیے ہم نے ایک دویوں کی نئی شریف اللہ بتائیے جو وقت وقت پر ہم انڈیا ٹی وی پر بتاتے رہتے اور کوئی پرشن سیس ہو تو آپ لے لی جی نہیں سوامی جی آپ کچھ کھانے پینے کی باتیں کریں گے اور یوگا بھیاس ہوئی گیا ہے سوالوں کے جب آپ نے دے دی ہیں اب ذرا بتائی کہ ایک تو چائے کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کوئی خاص چائے آپ بتانے والے اس کے علاوہ کچھ اٹیک کے لیے تیار سات بیماری اینیمیا تھائرائی شگر کیسے کریکٹ کریں بلڈ سرکولیشن سوامی رام دیو کی یوگی کلاس کول انٹالرنس سے دلائیں گے آپ کو نجات وقت آپ پہلے سے جانتے صبح سات بچ کچھ چھپن منٹ سے پہلے ہی لگا لیجے گا تاکہ کوئی دیری نہ ہو کچھ چھوٹ نہ جائے آپ سے تو سوامی جی کیسی چائے بن رہی ہے دیکھو یہ سونف نہ اُبلتے پانی میں میں ڈال دی اور ادرک بھی ہم نے رکھی بھی تھی ادرک جو اپنے کھیت میں پیدا کرتے تو تھوڑی سونف ڈالی اور تھوڑا سا اس میں ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر اور وہ ڈال دی اب یہ سونف اور ادرک کی چائے تیار ہو گئی اب اس سونف اور ادرک کی چائے کو تھوڑا سا نیمبو ڈال کر اور پی لیں تو پیٹ کے لیے اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھوڑا سا سہت ڈال دیں یہ آج کی ریسی پیٹ کے لیے اتنی اچھی ہے جو اس کو پی یں گے وہ مست ہو جائیں گے تھوڑا سندھا نمک کتنا چھوٹکی بھر اور یہ ڈال دیا ہنی اور یہ بن ایسے پی جو ہم بتا رہے ان کو اپنائیں گے اور سواستھ پائیں گے سواستھ ہو جائیں گے پاچند پنتر مضبوط بنائیں گے گیس ایسی ڈیٹی مٹائیں گے بہت 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 شکریہ سوامی بہت 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 شکریہ سوڑ دار انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر